نمشکار دوستو آنچ کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو UPSC CSE 2023 کا جو پیپر آیا ہوا ہے اس کا کٹ آف مارکس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کٹ آف مارکس ہو سکتا ہے اس بار پیپر کا لیول کیسا تھا سی سیٹ کا لیول کیسا تھا اور ہم کیسے نکال سکتے ہیں کہ ہم اتنا نمبر لائیں گے تو ہم اس UPSC CSE پیپر میں کٹ آف کلیر کر سکتے ہیں اور لسٹ میں اپنا نام دیکھ سکتے ہیں تو بینہ دیری کیے میں آپ سے اس ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں تو کٹ آف مارکس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں تو UPSC CSE کا جو اس بار کا پیپر ہے وہ آپ سب نے اٹمٹ کیا ہوگا آپ سب لوگ ایک سکور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے پیپر جو اس بار کا تھا وہ تھوڑا سا تفہ سائٹ پہ تھا بیکاوز آف جو نئے پیٹرنز جو UPSC ہمیشہ نیا نیا چیزیں ازاد کرتا رہتا ہے UPSC ہمیشہ کوچنگ والوں سے ایک قدم آگے رہتا ہے اور جو ایکسپیکٹڈ جو ہم نئے نئے طریقے دیکھ رہے تھے ٹرکس دیکھ رہے تھے ٹپس دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل سے وہ سارے فیل ہو چکے ہیں وہ سارے UPSC کے بک لسٹ میں اپسولیٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پاس کریں اور دو منٹ کی شرط دھانجلی ان سارے ٹپس اور ٹرکس جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے ان کے لیے رکھیں آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جو UPSC کا جو UPSC کا جو اس پار کا پیپر تھا اس میں دیکھتے ہیں کہ اس پار جو لازٹ ٹائم دوہزار بائیس میں جو ایک کوشن آپشنز کا سیٹ اپ اس ساتھ آٹھ کوشنز آئے تھے اس باری دوہزار تیس میں وہ آپشنز سارے بہت جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے جو کوشن کا پیپر لیول ہے وہ تھوڑا اور بڑھ گیا ہے تھوڑا ساتھ تفنیس اور بڑی ہے اور ایک نیا سیٹ اف کوشنز آیا ہے جس میں سٹیٹمنٹ ون سٹیٹمنٹ ٹو ٹائپ آ کوشنز آیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک نیا آوشکار ہے UPSC کا یہ کافی سالوں سے نہیں آ رہا تھا بہت پہلے دوہزار نو کے آس پاس آ رہا تھا میں نے اس پہ یہ ہوئے ہیں اور جو بٹ کوشن پیپرز میں جو آئے ہوئے ہیں کچھ کوشنز سارے لوگ کر سکتے ہیں ایزیلی اراؤنڈ فورٹی کوشنز میں نے دیکھا کہ وہ ایزی لیول کے ہیں پالیٹی کے ہسٹری کے ہسٹری تھوڑا سا بٹ ایزیہ سائیڈ میں آئی تھی اور ایکنومی پالیٹی جیوگرفی بھی تھوڑا ایزیہ سائیڈ میں تھا تو ایزیہ سائیڈ میں فورٹی کوشنز کے آس پاس تھے باقی آپ ایکسٹر ایٹمٹ کریں گے تو ففٹی ففٹی کرنے کے بعد تھوڑا سا اور آپ مارکس انکریز کر سکتے ہیں سی سائیڈ کی بات کریں تو سی سائیڈ پچھلے دنوں میں دوہزار سولہ سترے سے کمپیر کرے تو اب بہت ٹف ہو گیا ہے دوہزار بیس اکیس بائیس اور یہ اس سال تیس میں تو سی سائیڈ نے بہت ہی کمال کر دیا ہے اس نے بہت جیادہ ٹف بنا رہا ہے UPSC اس طرح سے کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے بٹ اس سے بہت ہی ٹف ہو رہا ہے UPSC میں جو ہندی میڈیم کے اچھاتر ہیں میرے کافی دوست جو پچھلے چار بار سے دے رہے ہیں جن کا فرسٹ اٹمٹ میں اراؤنڈ سکسٹی فائی سکسٹی سکس اٹمٹ کوششن کر لیتے تھے وہ سی سائیڈ میں اس دھیرے دھیرے کر کے وہ تفنیس کی وجہ سے ان کا فورٹی ایون تھرٹی فور تک کچھ کچھ دوستوں نے میرے اٹمٹ کیا ہے تو اب تفنیس کا لیویل انجینئرنگ کے چھاتر بھی سی سائیڈ سے ڈر کھا آ رہے ہیں ایسا سی سائیڈ کا پیپر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے جو سی ای سی سے جو کٹ آف کا مارکس ہے یہ بھی جرور اس پہ تھوڑا اثر ڈالے گا آگے بڑھتے ہیں ہم پرانے جو سی ای سی پریلیمز کے دوہزار بیس اکیس اور بائس کے جو کٹ آف مارکس آتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں بیس میں اس لئے رکھا ہوں یہاں پہ دوہزار انیس دوہزار سولہ ست رکھا نہیں رکھا ہوں کیونکہ وہ بہت پرانے پیپرز ہو چکے ہیں ان سے کٹ آف کا انیلیس کرنا بہت ہی ڈیفکلٹ ہے وہ بہت ہی ایزی پیپرز ایسا لگتا ہے آتے تھے ایون سی 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 سکتے ہیں کہ وہ ایزی ہو جاتا ہے دوہزار بیس میں دیکھتے ہیں تو یہ 92.51 جو ہے یہ آیا ہوا ہے جنرل کانڈیڈیٹس کا جنرل کانڈیڈیٹس کا 92.51 ہے دوہزار ایکیس میں گھڑ جاتا ہے آراؤن چار مارکس گھڑ گئے 87.54 دوہزار ایس کا پیپر تھوڑا ٹف سائیڈ میں تھا دوہزار بائیس کا پیپر بھی ٹف سائیڈ میں تھا 88.22 2003 میں تو کچھ نیا ہی ہوا ہے OBC کا دیکھتے ہیں 89.12 یہاں سے 3 مارکس کا ڈیفرنس ہے تو تھوڑا تھوڑا changes ہوئے ہیں یہاں پہ جو stagnation ایک دکھ رہا ہے SC کے مارکس میں SC category کے مارکس میں SD category کے مارکس میں ایک stagnation سا بھی دکھ رہا ہے کہ اس سے level تو اس سے نیچے level تو نہیں جائے گا کتنا بھی tough آئے اس سے نیچے level نہیں جا رہا ہے PWD اور جو اس میں جو different categories ہیں اس کا ہم تھوڑا سا marks نہیں predict کر سکتے because of the number of candidates attempting it we do not know how many candidates پتہ نہیں چل پا رہا رہا کتنے candidates اس میں attempt کر پا رہے ہیں تو although but اس کا بھی level دھیرے دھیرے گر گیا ہے اسی ویسے پہ ہم آگے بڑھتے ہیں 2023 کا ایک cut off predict کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے 2023 کا cut off 2023 کا جو cut off ہے paper چکی on tougher side ہے ہم لوگ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سی side بھی تھوڑا سا tough ہوا ہے but یہ زیادے سے زیادہ 85 marks تک جا سکتا ہے یہ میرا analysis ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگا because people are preparing لوگ prepare کر رہے ہیں exam کتنا tough ہو لوگ اپنا level بڑھا رہے ہیں لوگ تھوڑا سا تیاری کرے ہیں مطلب یہ lowest side میں ہے میرے side سے sc 74 ہے i am saying that 74 سے تو کم نہیں جائے گا sc category میں بھی st کے لیے 69.35 ہے 70 69 یہ ہی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں اور again PWD and they can if they are getting this much marks اتنے marks ان کے آتے ہیں تو وہ start کر سکتے ہیں preparation these are just numbers EWS میں stagnation stagnant ہو رہی ہے figures تو 81 کے round جن کا آرہا ہو وہ next mains کے لیے prep تیاری شروع کر دیں جن کا بھی اتنے marks کے round آرہا ہے وہ سارے لوگ اپنا preparation mains کے لیے شروع کر دیں بکوز اگر آپ سوچیں گے اس سے تھوڑا سا اور کم آتا لوگ بولتے لوگوں کے بولنے سے اس سے کم آئے تو میں شروع کروں نہیں ایسا نہیں ہے آپ یہ around lowest marks ہو سکتے ہیں بکوز number of candidates بہت زیادہ ہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کتنا ہو ہو آپ 66 marks جی ایس میں پیپر 2 میں لانے ہے اتنا آ جائے گا ایسا ہو سکتا ہے سی سائٹ کا level بھی انکریز ہوا ہے تو تھوڑے سے marks کم ہو بٹ اتنا آ جائے گا اتنے cut-off marks آپ expect کر سکتے ہیں اور جن کا اتنا آ رہا ہے یعنی کی آج سے آج دو دن ہو گئے ہیں اور آج سے ہی ان کو پریپریشن سٹارٹ کر دینی چاہیے تو آشاء ہے آپ کو یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہسٹری سے related جو ویڈیوز ہیں جو انیلیس ہیں جو question کے pattern ہیں اس کو میں نے discuss کیا ہوا ہے جو لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو subscribe نہیں کیا ہے ان سے بھی ریکوست کروں گا کہ وہ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو کریں تک کی موسیقی